ایک میرے بھائی ہیں one of my brother but he is from another mother رانہ سناولہ صاحب ان کو میں نے اکثر وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں تو brother from another mother میں نے بھی ان کو یاد کی ہے اور وہ باجی کے رشتے کے تقدس سے اگاہ نہیں وہ باجی کے لفظ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باجی جس کو کہا جاتا ہے اس کا مقام اور وقار اور عزت اور اترام کیا ہوتا ہے اور یہ brother from another mother آپ کو مجبوراً مجھے پبند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ عدالتی دروازہ کھٹکانا ہر کسی کا حق ہے اور میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی میڈیا کے اندر اپنے کسی چینل کو یا میڈیا مالکان کو اس کے اندر حصہ دار بناوں یا اس نوٹس میں ان کو بھی ایک one of the کوئی کیونکہ میں کہوں گی ریسپانڈنٹ ریسپانڈنٹ بناوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ جس چینل پہ وہ الفاظ چلیں گے جہاں وہ نیریٹیو بلٹ ہوگا ہماری مجبوری ہے کہ اس کے بغیر وہ نوٹس سرڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ کہاں چلا کب چلا کس نے کہا وہ چیزیں اس نوٹس کی ریکوائرمنٹ ہے تو چینلز کوئی ریسپانڈنٹ بنانا اس کا ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے لیکن بیسک یہ ہے کہ ہم سیاستدان ہیں ہم ایک دوسرے کے نظریے سے خلاف ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کے نظریے سے اگری کرنا دس اگری کرنا یہ جمہوری حق ہے لیکن ذاتیات پہ جا کے جب آپ اس قسم کے بہودہ الزمات لگائیں گے تو پھر اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنا اور اپنے لئے ریلیف تلاش کرنا وہ ہر کسی کا حق ہے تو اس حق کو میں نے ڈاکومنٹڈ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جو آپ کو وہ نوٹس ہم نے جو ان کو سرڈ کیا ہے کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے آیا نہیں نوٹس تو بڑے بچین تھے تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر کا کھامی ہر مریض کو عرام دینا ہے اور تکلیف سے نجات دلانا ہے تو اگر وہ اس نوٹس سے ان کو سکون ملتا ہے تو ان تک یہ پہنچنا چاہیے اور توقع کرتی ہوں کہ وہ پر سکون ہوئے ہوں گے اور اگر مزید پندرہ دن میں بیماری میں افاقہ نہ ہوا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کا کام ہے گولی دینا عرام نہ آئے تو پھر ٹکہ لگانا ٹکے سے عرام نہ آئے تو آخر میں آپریشن جو آخری آپشن ہوتا ہے تو میں توقع کرتی ہوں کہ ایک پڑی سے عرام آ جائے گا ہمیں اگلے کسی میڈیکل انیشیئیٹیو کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقی